دنیا کے دس فیصد مولکس سے فیصد محولیاتی تبدیلیوں کے ذمہ دار محولیاتی مسائل کو سنجیدہ نہ لیا گیا تو خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا ٹین ملینٹری سنامی منصوبے کے ذریعے قدرتی طریقے سے محولیاتی چیلنجز پر قابو پا رہے ہیں دو ہزار تیس تک ایک ارب مینگروز کے درخت لگائیں گے دو ہزار تیس تک ساٹھ فیصد قابل تجدید دوانائے پر منتقل ہو جائیں گے وزیر آزم عمران خان کا ریاض میں میڈلی اسٹ وین انیشیٹیف سربرا اجلاس سے خدا پاکستان پرم مستحکم افغانستان کا خانہ عالمی برادری افغانستان میں انسانی بہران سے بچنے اور عمد و سلامتی کے لیے کردار ادا کرے منجمت مالی اساس سے بحال کیے جائیں وزیر آزم عمران خان کی ریاض میں امریکی نمائندہ خصوصی جان کیری سے گفتگو قابل تجدید دوانائی منصوبوں میں باہمی تعاون کے فروغ پر اتفاق خطے قیم کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر بھارت کشمیریوں کی امونگوں کے مطابق تنازعہ حل کرے تو کوئی جھگڑا نہیں سعودی عرب کی سلامتی کے لیے پر عزم ہے سعودی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کے بڑے مواقع سے فائدہ اٹھائیں وزیر آزم عمران خان کی ریاض میں سرمایہ کاری فورم سے خطاب ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کے ہاتھوں بھارت کی عبرتناک شکست مقبوضہ کشمیر میں پرجوش نوجوان بچے اور بڑے جشن مناتے سرکو پر نکل آئے پاکستانی پرچم لہرائے جیوے جیوے پاکستان اور پاکستان زندہ بات کے ناروں سے فضا گون جکی پاکستان کی فتح کا جشن روپنے میں ناکام قابض بھارتی فوج تشدد پر اتر آئی بھارت کی کرکن میں شکرس کے بعد کشمیر میں جشن موڈی اینڈ کمپنی کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی جس طرح مسلمانوں کو ایک بار پھر موڈی کے چمچوں نے ذہنی اور جسمانی عذیت کا نشانہ بنایا اس کی مضمت کرنا ہوگی شدت پسندی کے خلاف آوازوں کو بلند ہونا ہوگا وفاقی وزر اترات و نشریات چہتری فواد حسین کا ٹویٹ جام کمال خان کے مصطافی ہونے کے بعد بلوچستان میں سیاسی رابطے تیز میر عبدالکدوس بزنجوں کو وزیراعلا بنانے کے لیے مشابرت سپیکر سبای اسمبلی کے عہدے سے مصطافی سپیکر کے لیے میر جان جمالی اور کنام زیر غور افغانستان میں انسانی بہران سے بچنے کے لیے عالمی اتفاق رائے کی ضرورت ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی کینیڈین ہائی کمیشنر سے ملاقات میں گفتگو علاقائی صورتحال افغانستان میں امن و استحکام پر تبادلے خیال کینیڈا کا افغانستان سے محفوظ انخلاق کے لیے معاونت پر پاکستان کا شکریہ تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے عزم کا عیادہ افغانستان کو بدترین انسانی بہران کا سامنا بتیس لاکھ بچوں سمیت دو کروڑ بیس لاکھ افغان غزائی کمی کا شکار ہیں سردی میں شدت کے ساتھ صورتحال مزید گمبیر ہو سکتی ہے عالمی دارہ خوراک کی ریپورٹ میں انکشاف افغان وزارت خارجہ کا روسی صدر کی جانب سے تعلیبان قیادت کو دہشتگردوں کی فہرس سے نکالنے کے بیان اور کابل میجورپی جونین مشن کی بحالی کا خیر مقدم سودان میں فوجی بغاوت وزریعظم نظر بن وزراء گرفتار ایمرجن سنافیس انٹرنیٹ اور فون سروس موطت برطرف حکومت کے حامیوں کا حرطال اور صحیح لانفرمانی کا اعلان ملک بھر میں پرتشدد مظاہرے سینکھنوگاریاں نظر آتش ہزاروں مشتل افراد فوجی ہیڈگوارٹرز کا محاصرہ کر لیا امریکہ یورپی یونین اور عرب لیگ کا اظہار تشویش کال ادم تحریک لبیک کے تمام عاملات کو کابینہ اجلاس میں رکھیں گے کھوکلی اپوزیشن صرف میڈیا کے سامنے بھڑ کے مار رہی ہے وزیراعظم عمران خان مہنگائی پر قابو پانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے نیوز کانفرنس سپریم کورٹ کا کراچی میں نسلہ ڈاور ایک ہفتے میں گرانے کا حکم امارت گرانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی ہدایت اخراجات مالک سے لیا جائیں گے چیف جسٹس خلدار احمد کی سربراہی میں بینچ نے کراچی ریجسٹری میں سمات کی کمیشنر کراچی سیمل دراملت ریپورٹ تلق پنجاب میں گھر گھر کرونا ویکسین مہم کا آغاز کر دیا گیا چودہ ہزار نئے ویکسینیشن سینٹرز قائم بارہ ہزار سے زائد ٹی میں تشکیل دے دی گئی چوبیس کھنٹے کے دوران وبا سے مزید نو فراج جانبہ چھے سو اٹھانبے نئے کیسز ریپورٹ مضبط کیسز کی شرعہ ایک اشاریہ چھے فیصد ریکارڈ ان سی او سی کی موٹرو وے پر کاروائی مسافروں اور ڈرائیورز کے ویکسینیشن سرٹیفیکیٹس چیک کیے اسرائیل کا مزید جہودی بستیاں تعمیر کرنے کا اعلان مغربی کنارہ میں اٹھائی سو رہائشی یونٹس کی تعمیر کی منظوری کے لیے کمیٹی کا اجراس کل طلب اسرائیل کے جارہانہ اقدام سے مشرق وستہ میں کشید گی ایک بار پھر شدت اختیار کرے گی مبسرین ٹی ٹوینٹی ورلکپ میں پاکستان کا پہلا مارکہ بہت سانی عبود بھارت کے خلاف دس وقتوں سے کامیابی اگلا حدف نیوزیلینڈ کومی ٹیم کل شام سات بجے شارجہ میں نیوزیلینڈ کے مدے مقابل مانچ دیکھئے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راہ اور شارجہ میں ٹی ٹوینٹی ورلکپ کا سدرمہ میچ افغانستان کا سکارٹ لینڈ کو 91 رنز کا حدف نجیب اللہ عزادران کے 69 اور رحمان اللہ گرواز کے 46 رنز سکارٹ لینڈ کے صفیان شریف کی دو وکیٹس دلچسپ مقابلہ دیکھئے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راہ اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھنے پاکستان ٹیلیویجن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رزوان علیہ احمد میں ہوں نازیہ خان اور کھیلوں کے خبروں کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے سبائی حکومت 6 عرب روپے کی لاغت سے 28 ازلا میں سرکاری سکولوں کو دے رہی ہے نیا فرنیچر اب 24 لاکھ سے زائد مزید بچے خوشی سے پڑھیں گے پاکستان کے لیے اگر کچھ بڑا کام کرنا ہے تو سب سے پہلے سرکاری سکولوں کو صرف بہتر نہیں بہترین بنانا ہے اور یہ تو ہم کر کے رہیں گے محکمہ ابتدائی و سانیلی تعلیم حکومت خیبر پختون خواہ خبرنامے کے آغاز میں آپ کو بتائیں مزریعہ عظیر عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان محالیاتی چیلنجز پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہا ہے دوہزار تیس تک ساٹھ فیصد طوانائی قابل تجدید ذرائع سے حاصل کی جائے گی جبکہ ملک میں کوئلے سے طوانائی پیرا کرنے کا کوئی نیا منصوبہ شروع نہیں کیا جائے گا ریاض میں میڈل ایسٹ گرین انیشیٹیف سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ٹین بلین فری سونامی منصوبے کا مقصد قدرتی طریقے سے محالیاتی چیلنجز پر قابو پانا ہے تفصیل بتا رہے ہیں ریاض برکی میڈل ایسٹ گرین انیشیٹیف سے مطالق سربراہ اجلاس مشرق مستم میں اپنی ناویت کا پہلا اجلاس ہے وزیراعظم عمران خان سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے تو سعودی ولی احید محمد بن سلمان نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ دس فیصد ممالک دنیا میں اسی فیصد اخراج کے ذمہ دار ہیں تاہم اس کے باوجود پاکستان نے اپنے طور پر محولیاتی علودگی سے نمٹنے کے لیے اقدامات شروع کیے نمٹنے کے لیے اپنے طور پر محولیاتی علیہ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ انہوں نے حکومت میں آتے ہی ملک میں کوئلے سے توانائی کے منصوبے ختم کر دیے اور فیصلہ کیا کہ کوئلے کا مزید کوئی منصوبہ نہیں لگایا جائے گا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ عالمی برادری کو محولیاتی تبدیلی کے مسئلے کو سنجیدگی سے لے کر اس حوالے سے ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے مسئلہ کینشہ ہیں اس سے پہلے اپنے افتتائی خطاب میں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب محولیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے علاقائی ملکوں اور عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرے گا انہوں نے کہا کہ ہمیں اس عالمی چیلنج سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا سربراہ اجلاس سے کوئیت، اردن، الجیریا، یونان، مراکش، تیونس، روس، یمن، عراق، قطر اور برطانیہ کے رہنماؤں اور نمائندوں نے بھی خطاب کیا ریاض برکی پاکستان ٹیلیویزن نیوز ریاض وزریعظم عمران خان نے کہا ہے کہ محولیاتی چیلنجز سے نمٹنا ہماری ترجیح ہے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر کوششوں کو مربوط بنانا کی ضرورت ہے وزریعظم امریکی سطح کے خصوصی نمائندے جان کیری سے ملاقات میں وزریعظم نے محولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور امریکہ باہمی تجربات اور ٹکنالوجی سے استفادہ کریں ٹین ملین ٹری سنامی منصوبے سے آگاہ کرتے ہوئے وزریعظم عمران خان نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد قدرتی طریقے سے محولیاتی چیلنجز پر قابو پانا ہے وزریعظم نے محول اور موسمیاری تبدیلی سے مطالق امریکہ پاکستان ورکنگ گروپ کے فتاہ اجلاس کے نیکات پر اتمنان کا اظہار کیا اس اجلاس میں موسمیاری تبدیلی کے شعبے میں دو در فتح آبون کے مکانات کا جائزہ لیا کیا جان کیری نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پاکستان اور امریکہ کے طویل المدد تعلقات کو محول اور موسمیاری تبدیلی سمیت دیگر شعبوں میں مزید مستحقم بنانے کی ضرورت ہے انہوں نے محولیاتی تبدیلیوں سے نمیٹرے میں پاکستان کے اقدامات کے اعتراف کرتے ہوئے سلسلے میں بائیڈن انتظامیہ کے اقدامات سے آگاہ کیا وزیراعظم نے جان کیری سے کہا کہ محولیاتی تبدیلی کے شعبے میں امریکی بیانال اقوامی ترقی اور محولیاتی کارپوریڈریشن کی سرمایہ کاری کے لیے دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا جائے امریکی نمائن رہ خصوصی نے قابل تجدید ذرائع سے توانائی کے منصوبوں میں دو طرفہ تعاون کے امکانات کا جائزہ لینے میں دلچسپی کا اظہار کیا اس سلسلے میں تعاون کے موسٹر فریم ورک کو تشکیل دینے پر اتفاق کیا گیا خطے کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم نے خطے کے لیے پرام اور مستحکم افغانستان کی اہمیت پر زور دیا انہوں نے عالمی برادی پر زور دیا کہ وہ افغانستان میں امن و سلامتی کے تحفظ معاشی تباہی اور انسانی بہران سے بچنے کے لیے اپنا موسر کردار ادا کرے وزیراعظم نے افغان عوام کی بہبود کے لیے معاشی اور وسائل کی فراہمی اور منجمت مالیاتی اساسوں کی بحالی پر بھی زور دیا پاکستان اور بہرین نے مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مستحکم برانے اور باہمی مفاد کے تمام امور پر قریبی مشاورت پر اتفاق کیا ہے ریاض میں وزیراعظم عمران خان اور بہرین کے ولی اہد اور وزیراعظم شہزارہ سلمان بن حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کے دربیان ملاقات میں مختلف شعبوں میں قریبی برادرانہ تعلقات پر اتمنان کا اظہار کیا گیا دونوں رہنماؤں نے اہم امور اور افغانستان کی صورتحال پر بھی اتبادلہ خیال کیا مزیراعظم عمران خان نے دونوں ملکوں کے دربیان آلہ سطح تبادلوں کی ضرورت پر زور دیا بہرین کے ولی اہد نے تمام شعبوں میں دو طرف تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے حضم کا عیادہ کیا مزیراعظم عمران خان نے افغانستان کو انسانی بہران سے بچانے کے لیے عالمی برادری کے کردار اور افغان عوام کے مدد کے لیے منجمت اساسے بھی فوری طور پر بحال کرنے کے ضرورت پر زور دیا مزیراعظم نے ولی اہد شہزارہ سلمان بن حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کو باکستان کے دورے کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی ناظرین میڈل ایسٹ گرین انیشیٹیف سربراہ اجلاس کے موقع پر وزیراعظم عمران خان کی مختلف عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں باہمی دلجسپی کے عبور پر تبادلے خیال کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان نے سعودی عرب کی تاجر برادری کو راوی اربن سٹی سمیت دیگر منصوبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے ریاض میں سرمایہ کاری فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان سرمایہ کاری کے لیے ایک پرکشش ملک ہے خطے کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ خطے میں عمد کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل نہ گزیر ہے تفصیل جانتے ہیں ریاض برکی سے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات منفرد نویت کے ہیں پاکستان میں جو بھی حکومت ہو سعودی عرب کے ساتھ خصوصی تعلقات کی خواہاں ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ حالات چاہے کچھ بھی ہوں سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کو اپنے ساتھ پائے گا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ سعودی عرب ولی اہد محمد بن سلمان کی قیادت میں تبدیل ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان بھی تبدیل ہو رہا ہے اور سعودی اس رمایہ کاروں کو پاکستان کے مختلف شعبوں خصوصاً تعمیرات کے شعبے میں مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہم مجھے آئے گا ہمیں ا LAKE AČ 빨리 میں احسنترین کرنا باتا FM ہم پاکستان کے اولا بہن سولا ہے مجھے 잘�اد نہیں brilliant پاکستان ہے اور اپنے اوش میں خورت قسم am شخص اگر اپنوں نے اپنے ایک ضرور حتی دینا دیشک نہیں ہے پاکستان دنída بن ساتھ پاکستان پاکستان اگر آپ مرکن بھی اور پاکستان موثنی بھی شکریل پاکستان اس کو بھی kännel داخر شخص حالت ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ چین اور بھارت کی دو بڑی مارکیٹ ہیں چین کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں اور بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر حل ہونے کی صورت میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے دونوں مارکیٹیں میسر ہوں گی وزیراعظم نے کہا کہ سعودی سرمایہ کار راوی سیٹی پروجیکٹ اور سنٹرل بزنس ڈسٹرکٹ میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری خالد الفالے نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کی شراکتداری مضبوط بنیادوں پر قائم ہے اور اسے وقت کے ساتھ مزید فروغ مل رہا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود گریشی، وزیر توانائی، حماد ازر اور مشیر خزانہ شوقت ترین نے پاکستان اور سعودی عرب کے نجی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مختلف شعبوں میں قریبی تعلقات قائم ہے اس بزنس فورم کا مقصد ان تعلقات کو نجی شعبے تک مستد دینا ہے ریاض برکی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز ریاض ناظرین کاروباری شخصیات نے پاکستان سعودی عرب انویسمنٹ فورم کے نکات کو سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کے لیے اہم قرار دیا ہے یہ تو ایک بہت زبردست انیشیٹیف ہے پرائیم نیسٹر کا اور پاکستان امباسی کا کہ اس طرح کی کانفرنسز ہونی چاہیے جس طرح میوچل لوگ ملیں گے ایک دوسرے سے تو ان کو ایک دوسرے کے کانٹریز کی اپرچونٹیز کا پتا چلے گا بہت زیادہ اپرچونٹیز آ رہی ہیں آنے والے دنوں میں کانسکشن سیکٹرز اور کیمیکل سیکٹرز میں اور انڈسٹری سیکٹرز میں اس فورم کے تحت الحمدللہ بہت سارے لوگ جو سعودی عربیہ میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور سعودی عربیہ سے آپ جو پاکستان کے اندر عمران خان کی کوششوں سے جو اپرچونٹیز پیدا ہو رہی ہیں جو ہماری گورن میں ڈیفرنٹ طرح کے پرپوزرز لے کے آ رہی ہیں ان پرپوزرز میں یہاں کے جو انویسٹرز ہیں وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں اس میں دونوں کانٹریز کی انویسمنٹ اٹریکشن سعودی عربیہ کے لئے بھی اور پاکستان کے لئے بھی تو ہم یہاں پہ انوائٹ کرتے ہیں پاکستانی انویسٹرز کو یہاں بہت اپرچونٹیز ہیں وین ٹونٹی ٹرٹی کے تحت بہت زیادہ اوپننگز ہو رہی ہیں بہت پراجیکٹس آ رہے ہیں اور بہت ہی اپرچونٹیز ہیں اور ہم اپنے پاکستانی لوگوں کو یہاں پہ ویلکم کرتے ہیں اور ان کو ہیلپ کریں گے ان کو گائیڈ لائنز دیں گے خبروں کا سلسلہ جاری ہے یہاں وقت دوائے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا یہ ایک بھی کیا چیز ہے ایک منٹ میں نئے رشتے جڑ جاتے ہیں ایک انسان بہترے لا سکتا ہے اور ایک اکاؤنٹ سے زندگی بدل سکتی ہے MCB One Current Account سارے بینک اکاؤنٹ کی سہولیات ایک اکاؤنٹ میں جیسے فری ڈیبیٹ کارڈ فری چیک بک فری موبائل اور انٹرنیٹ بینکنگ فری بینکرز چیک فری ایس ایم ایس ایلرٹس اور بہت کچھ MCB One Current Account اور پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ MCB Bank for Life ویلکم بیک ناظرین کچھ بات کریں گے مقبوزہ کشمیر کی تو آپ کو بتائیں کہ دبائی میں ٹی ٹوئنٹی ویلڈ کپ میں پاکستان کے ہاتھوں بھارت کی عبرتناک شکست پر مقبوزہ کشمیر میں نوجوان بچے بوڑے جشن بناتے سڑکوں پر نکل آئے انہوں نے پٹاخے چلائے رکس کیا پاکستانی پرچم لہرائے اور جیوے جیوے پاکستان اور پاکستان زندہ باد کے نارے لگائے پاکستان 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 کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق بڑی تعداد بنتائنات بھارتی فورسز پاکستان کی فتح پر کشمیری عوام کا جشن نہ رکھ سکے تو درندگی پر اترائے اور لوگوں پر تشدد کیا بھارت کی کئی دوسری ریاستوں میں بھی آر ایس ایس کے گھنڈوں نے پاکستان سے شکست کا غصہ کشمیری طلبہ پر نکالا پاکستان کی تاریخی فتح پر کشمیری طلبہ پر حملوں کے مختلف واقعات پیش آئے ہندو دہشتگردوں نے بھارتی پجاب کے مختلف کالجز میں گھس کر کشمیری نوجوانوں کو آہنی رادوں سے تشدد کا نشانہ بنایا جس سے متعدد طلبہ زخمی ہو گئے پنجاب کے علاقے سنگرور میں بھی بھائی گرداس انسٹیوٹ آف انجننگ اینڈ ٹکنالوجی میں اتر پردیش اور بہار سے تعلق رکھنے والے ہندو طلبہ دہشتگردوں نے ہوسٹل میں گھس کر کشمیری طلبہ کو تشدد کا نشانہ بنایا ایک طالب علم نے فیس بک پر حملے کو براہ راست شیئر کیا جس میں حملہ آور کشمیری طلبہ کے کمروں میں گھس گئے اور ان پر ڈنڈو اور لاتھیوں سے حملہ کیا کلجباتی حریت کانفرنس نے بھارتی فوجوں کے طرف سے ایک بے گناہ محنت کش اور ایک نوجوان کو دورانہ حراست قتل کرنے کی شدید مصمت کی محنت کش شاہد احمد اور زیاء مصطفیٰ کو گدشتہ روز قتل کیا گیا تھا حریت ترجمانے زیاء مصطفیٰ کے قتل کو معورہ عدالت اور انسانیت کے خلاف گناہنا جرم قرار دیتے ہوئے کشمیر میں قتل عام کی تمام وحشیانہ کار روائیوں کی تحقیقات اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل اور جنگی جرائم کی بینل اقوامی ٹربیونل سے گرانے کا مطالبہ کیا کل جماعتی حریت کانفرنس میر وائز فورم اور دوسرے آزادی پسند تنظیموں نے بودھ ستائیس اکتوبر کو مکمل ہرطال کی اپیل دہرائی ہے ناظرین وزیر اطلاع چودی فواد حسین کہتے ہیں کہ شدد پسندی کے خلاف آوازوں کو بلند کرنا ہوگا اپنے ٹویٹمنٹ کا کہنا تھا کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کی شکست کے بعد کشمیر میں جو جشن منایا گیا وہ موڈی ان کمپنی کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے تھا چودی فواد حسین کا کہنا تھا کہ جس طرح مسلمانوں کو ایک بار پھر موڈی کے چمچوں نے ذہنی اور جسمانی عذیت کا نشانہ بنایا اس کی مضمت کرنا ہوگی ناظرین تازہ ترین تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ بھارت میں فیس بک کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز اور تشدد پر اکسانے والے مواد کو سارفین تک پہنچانے کے لیے ایک منظم انداز میں کام کیا جاتا ہے اور اس حوالے سے متنازہ مواد کی روک تھام کے عمل ہرگز شفاف نہیں ہے بلکہ اس میں انتہائی جانبداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے باخبر ذرائع کے مطابق آئی ٹی اور نشریات کے بڑے عالمیداروں کی طرح فیس بک پر بھی بہت بڑی تعداد میں انتہا پسند بھارتی ہندو کام کر رہے ہیں لیکن اب پیس بک انتظامیہ کو اپنے ان ملازمین کی گھناؤنی واردادوں پر شک ہونے لگے بھارت دنیا میں واحد ایسا ملک ہے جہاں ہندتوہ نظریات کے تحت دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے مکمل خاتم کامیشن جاری ہے آزاد کشمیر کے صدر بیریسر سلطان محمود چودری نے کہا کہ 27 اکتوبر کو لندن میں بھارتی ہائی کامیشن کے سامنے بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا مظاہرین برطانی وزرعاصم کی سرکاری رہائش کا تک مارچ بھی کریں گے اور یاد داشت پیش کریں گے پرمینگا میں میڈیا سے گفتگو کرتا بھی انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کے خلاف عالمی سطح پر آواز بلند کرتے رہیں گے مقبوضہ کشمیر کی جو ڈیموگرافی ہے اس کو چینج کر رہا ہے عبادی کے تناسب کو تبدیل کر رہا ہے اور بیتالیس لاکھ لوگوں کو فیک ڈوموسائلز بھی دے دی ہیں یہ اڈیا کی جو سادش ہے کہ وہاں پر جو عبادی کا تناسب ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے اور وہ ہماری جو اطلاعات ہیں کہ وہ آر ایس ایس کے جو لوگ ہیں ان کو بیج رہے ہیں تاکہ خانہ جنگی کی جو صورتحال ہے وہ پیدا کی جائے بلوجستان میں نئے قائر ایوان کے لیے میر عبدالقدوس بزنجو کے نام پر مشاہدت جاری ہے عبدالقدوس بزنجو نے سپیکر صبائی اسمبلی کے حدث سے استیفہ دے دیا ہے بلوجستان اسمبلی کے نئے سپیکر کے لیے میر جان محمد جمالی اور دیگر کے نام سیرے غور ہیں جام کمال خان کی مصطافی ہونے کے بعد بلوجستان اسمبلی کے آج ہونے والے اجراس میں تحریک عدم اعتماد واپس دے دی گئی ایوان میں اظہار خیال کرتا ہوئے اپوزیشن اور بلوجستان عوامی پارٹی کے ناراض ارکان ایوان میں تبدیلی کا خیر مکتم کرتا ہوئے امید ظاہر کی کہ نئے قائر ایوان اور اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں گے میڈیا سے گفتگو کرتا ہوئے ارکان اسمبلی کا کہنا تھا کہ جمہوریت کا تسلسل چاہتے ہیں جام کمال حکومت نے صوبے کے اہم مسائل کو جکسر نظر انداز کیا امید ہے نئے حکومت یہ غلطی نہیں دہرائے کی شیئرمن سینٹ محمد سارک سنجرانی اور گورنر بلوجستان سید زہور احمد آگا کے درمیان کوئٹہ میں ملاقات ہوئی دونوں رہنماؤں نے صوبے کی مجبوری صورتحال پر تبادہ خیال کیا بلوجستان میں عوامی مسائل کے حل کے لیے جاری ترقیاتی منصوبوں پر بھی اس ملاقات میں زیر غورائے ہیں سینٹر نصیب اللہ خان بازہی بھی اس ملاقات میں موجود تھے ناظرین کینیڈا کی ہائی کمیشنر وینڈی گلمور نے راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجفہ سے ملاقات کی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور مختلف شعبوں میں تابن بڑھانے خطے کی مجبوری صورتحال اور افغان امن کے حوالے سے باتچیت کی گئی آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کینیڈا کے ساتھ کسیر الجہد طویل المیاد اور پائیدار شراکتاری کا خانہ ہے ان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کو افغانستان میں ممکنہ انسانی بہران سے بچنے کے لیے مسائل پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے کینیڈین ہائی کمیشنر نے افغانستان سے محفوظ انخلاب معاونت پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے عزم کا ایادہ کیا ناظرین افغان وزارت خارجہ نے روسی صدر کی جانب سے طالبان قیادت کو دہشت گردوں کی فہرح سے نکالنے کے بیان اور کابل میں یورپی یونین مشن کی بہاری کا خیر مقدم کیا ہے کابل میں وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے ایک بیان میں کہا کہ ہم بین الاقوامی برادری کے ساتھ تعاون اور پرعم بقائے بہمی کے اصول پر مبنی مصبت تعلقات کے خواہ ہیں انہوں نے کہا کہ دوسرے ممالک کو بھی افغانستان کے بارے میں اپنے رویے میں مصبت تبدیلی لانی چاہیے اور طالبان کو دہشت گردوں کی فہرح سے نکالنے کا فیصلہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسٹ کے ذریعے ہونا چاہیے ترجمان نے کہا کہ کابل میں تمام سفارت خان اور سفارتکاروں کا تحفظ جگہ ہی نہیں بنایا جائے گا اقوام متحدہ کے ترقیاتی پرگرام کے ڈیریکٹر ایچی ایم سٹینر نے دوہا میں افغانستان کے نائب وزیراستم اللہ عبدالغنی برادر سے ملاقات کیا اور یون ڈی پی کے جانب سے افغان عوام کے مدد جاری رکھنے کے عظم کا عیادہ کیا ورل بینک نے افغانستان میں وزارت سہت کا نظام چلانے کے لیے ساڑھے چار کروڑ ڈالرز کے ہنگامی امداد کا اعلان کیا ہے کابل میں وزیرہ سہت ڈاکٹر کرندر عباد نے میڈیا کو بتایا کہ عالمی بینک کے اس امداد سے اگلے سال تک وزارت کے تمام اخرجات پورے کیا جائیں گے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں پانچ بڑے ٹیچنگ اصطال بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اس سلسلے میں پاکستان، ایران، عزبکستان اور بعض دوسرے ممالک تعاون کا یقین دلائے ہیں عالمی دارہ خوراک کے مطابق اس وقت دو کروڑ بیس لاکھ افغان شہری خوراک کے کلت کے مسئلے سے دو چار ہیں وی ایچو کے سربراہ ڈیویڈ بیزلی کے مطابق افغانستان کو بترین انسانی بہران کا سامنا ہے 32 لاکھ بچوں سمیت دو کروڑ بیس لاکھ افغان شہری خضائی کلت کا شکار ہیں اور دوسری سردی میں شدد کے ساتھ صورتحال مزید کم بھی رہو سکتی ہے طالبان ذرائقہ کہنا ہے کہ دہائیوں سے غیر ملکی قبضے اور خانہ جنگی کا شکار افغانستان میں صورتحال معمول پر آنے میں بھی ابھی وقت لگے گا افغانستان میں غربت رفلاس کے اسے مدار غیر ملکی حملہ آور ہیں لیکن عالمی میڈیا ان کے تمام دور میں چپ سادے رہا اور سارے مسائل اب نظر آنے لگے ہیں آگے پڑھیں ادھر آپ کو بتائیں کہ سودان میں فوج نے منتخب حکومت کا تختہ الڈ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے جنرل عبدالفطال برحان نے انان حکومت سنبھال کر ملک میں امرجنسی نافذ کر دی ہے وزیراعظم عبداللہ حمدوق کابینہ کے ارکان کئی سرکردہ سیاستدان اور آل آفیسر گرفتار کر لیا گئے ہیں ٹی وی چینلز پر فوج کا قبضہ ہے انٹرنیٹ اور فون سرویسز موطل کر دی گئی ہیں فوجی بغابت کے بعد سودان میں پرتشدد مظاہریں شروع ہو گئے برطرف حکومت کے حامیوں نے ہرطال اور سیول نافرمانی کا اعلان کر دیا جانے سے متعدد افراد حلاق اور زخمی بھی ہوئے ہیں مشتل مظاہرین نے درجنوں گارڈیوں کو نظریاتش کر دیا اور املاک کی توڑ پھوڑ کی امریکہ اقوام متحد اور یورپی یونین اور عرب لیگ نے سودان میں اقتدار پر فوج کے قبضے پر تشفیش کا اثار کیا ہے ناظرین امریکہ سبیت دس یورپی موالک کے سفیروں نے ترکی کے داخلی معاملات پر بیان بازی پر انکرہ سے موفی مانگ لی ہے ترک میڈیا کے مطابق امریکہ، کینیڈا، ڈنمارک، فرانس، جرمنی، نیدرلینڈ، نوروی، سویڈن، فنلینڈ اور نیوزیلینڈ کے سفیروں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ وہ بیانک انوینشن کے آرٹیکل 41 پر عمل درامت کرتے ہوئے آئندہ ترکی کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے دو روز قبل صدر رجب طیب اردوان نے وزارت خارجہ کو حکم دیا تھا تاکہ وہ ان سفیروں کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر ان کی ملک بدری کی کاروائی شروع کر دے صدر رجب طیب اردوان نے امریکہ اور دوسرے ممالک کی جانب سے معذرت کا خیرمکتن کیا ہے ازبکستان کے صدارت انتخاب میں شوکت مرزویوف اسی فیصد سے زائد بوٹ لے کر آئندہ پانچ سال کے لیے دوبارہ صدر منتقب ہو گئے ہیں صدارت انتخاب کے دور میں چار امیدوار میدان میں تھے وزیراعظم امران خان نے انتخابات میں شاندار کامیابی پر ازبک صدر شوکت مرزویوف کو مبارک بات دی ہے اپنے ٹویٹ میں وزیراعظم کا کہنا ہے کہ شوکت مرزویوف کی کامیابی ازبک عوام کا ان کی قابل قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار ہے امران خان نے دونوں ملکوں کے درمیان تامری شراکتداری کے لیے امید کا اظہار کیا ہے خبروں کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں وقت ہوا ہے بریک کا سبائی حکومت 6 عرب روپے کی لاغت سے 28 ازلا میں سرکاری سکولوں کو دے رہی ہے نیا فرنیچر اب چوبیس لاکھ سے زائد مزید بچے خوشی سے پڑھیں گے پاکستان کے لیے اگر کچھ بڑا کام کرنا ہے تو سب سے پہلے سرکاری سکولوں کو صرف بہتر نہیں بہترین بنانا ہے اور یہ تو ہم کر کے رہیں گے محکمہ ابتدائی اور سانوی تعلیم حکومت خیبر پختون خواہ محکم بیک ناظرین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ صدر ڈاکٹر آریف الوی نے سٹیٹ لائف انشورنس کوپریشن کو حکم دیا ہے کہ وہ دو مختلف پالیسی ہولڈرز کی بیواؤں کو انشورنس کلیم ادا کریں صدر مملکت نے بیواؤں کو رکم ادا کرنے کا حکم برقرار اکتو ہے سٹیٹ لائف کی اپیل مسترد کر دی ہے میسیز نگینہ فاطمہ اور میسیز ریحانہ کاؤسر کے شہر صرف ایک سالہ پریمیم ادا کرنے کے بعد انتقال کر گئے تھے انشورنس کلیم کا مطالبہ کرنے پر سٹیٹ لائف نے بغیر نوٹس کے دونوں دعویوں کو مسترد کر دیا تھا دونوں خواتین نے سٹیٹ لائف کے اس فیصلے کے خلاف وفاقی محتصب کو درخواست دے رکھی تھی وفاقی محتصب نے اپنے فیصلوں میں سٹیٹ لائف کو انشورنس کلیم ادا کرنے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم جاری کیا تھا صدر مملکت نے سٹیٹ لائف کی درخواست مسترد کرتے ہوئے فیصلے میں کہا ہے کہ موجودہ قوانین کے تحت تاخیر سے اپیل دائر کرنے کی توسیق نہیں کی جا سکتی سٹیٹ لائف نے مرہوم پالیسی ہولڈرز کی صحر سے مطلق حلف ناموں کو چیلنج نہیں کیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سٹیٹ لائف پالیسی ہولڈرز کی وفات کے بعد دعوی محترد نہیں کر سکتا نوٹس کے بغیر دعوی محترد کیا گیا اور شکایت قرنندگان کو شنوائی کا موقع فراہم نہیں کیا گیا سٹیٹ لائف انشورنس کلیم کی رقم ادا کرے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے بنگرہ دیش و پاکستان کے ہائی کمیشنر عمران احمد صدیقی نے ڈھاکہ میں وزیراعظم شیخ حسینہ واجد سے ملاقات کیا اور انہیں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے خیر سے گالی اور دوستی کا پیغام پہنچایا شیخ حسینہ واجد نے بنگرہ دیش کے عوام اور حکومت کی جانب سے پاکستان کی قیادت اور عوام کیلئے نئے خواہشات کا اظہار کیا ملاقات میں دونوں ملکوں کے ترمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا پاکستانی کمیشنر نے اوائیسی اجلاس میں شرکت کے لئے سابق وزیراعظم شیخ مجیب الرحمن کے انیس سو چوہتر میں دور پاکستان کا تصویری آیل بم بھی پیش کیا وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پر امن احتجاج سیاسی جماعتوں کا حق ہے کل ادم تنظیم کے ساتھ معاملات کو سلجھانا چاہتے ہیں اسلام آباد میں نیوز کونفنس سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کل ادم تنظیم کا معاملہ وفاقی چپکہ فرانسیسی سفیر کے معاملے کو قومی اسیمبلی میں لے جائیں گے شیخ رشید احمد نے کہا کہ وزیراعظم مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لئے ترجیح بنیادوں پر اقدامات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کھوکلی اپوزیشن صرف میڈیا کے سامنے بڑھ کے مار رہی ہے ملکی سیاست کے فیصلے عوام کریں گے وزیر داخلہ نے بھارت کے خلاف کامیابی پر قومی کرکیٹ ٹیم کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ صرف ایک میچ نہیں بلکہ یہ ایک پرکٹ پلس تھا شیخ رشید احمد نے کہا کہ افغان شہریوں کے لئے ویزا فیس اور آن لائن ویزا سرویس ختم کر دی گئی ہے وزیر داخلہ نے کہا کہ اسلام آباد پولیس کی صدادہ کار میں اضافہ کر رہے ہیں وزیر قانون فروغ نصیم نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک میں فوری اور سست انصاف کے فراہمین اور قانون کی بالا دستی کے لئے نظام قائم کر دیا ہے وکلا اس نظام کو کامیاب بنانے کے لئے اپنا کردار ادا کریں لاہور میں انصاف لائرز فورم کنونشن کی تفصیل بتا رہے ہیں شاہد وفا الحمرہ ہال میں منقضہ انصاف لائرز کنونشن میں پورے ملک سی آئی ایل ایف کی حدداران اور ورکز نے شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے قانون و انصاف کے وفا کی وزیر نے کہا کہ نظام عدل میں جدید اصلاحات کو یقینی بنایا گیا ہے جس کی بدولت زیرے التوہ مقدمات کو جلد نمٹانے میں مدد ملی ہے تین سالوں میں کوئی سوہ لاکھ سے ڈیر لاکھ کیس ڈسپوز آف کیے ہیں ہر دراغہ قانون بنایا ہے آپ آج یہ وعدہ کریں کہ آپ ان قوانین کو امپلیمنٹ کروائیں گے وہ جو بیس پچیس تیس چالیس سال لگتے ہیں دیوانی مقدمات میں وہ لگیں گے چھے مہینے ایک سال ڈیر سال کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کے مشیر برائے داخلہ و احتساب شہزاد اکبر نے کہا کہ جمہوریت میں انصاف کے بعد احتساب کا عمل بنیادی اہمیت رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ بدنوان اناصر انصاف کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فرق حبیب نے کہا کہ قانون اور انصاف کی بالا دستی حکومت کی اولین ترجیح ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت معاشرے کو بدنوانی سے پاک کرنے کی جدوجہد کر رہی ہے کس ملک کے اندر طاقتور کو پہلی بار یہ خوف پیدا ہوا کہ وہ بھی قانون کے اندر ہے اس سے پہلے نہیں ہوا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وزیر آدم عمران خان نے اس کمیٹمنٹ کا اظہار کیا کس ملک کے اندر جو ہے وہ قانون کا انصاف کا جو ہے وہ بول بالا ہم نے کرنا ہے اور جو اعتصاب کا عمل ہے اس اعتصاب کے عمل کو ہم نے کسی صورت بھی جو ہے وہ کمزور نہیں پڑنے دینا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر اجاز چودری نے کہا کہ معاشرہ اخلاقی بہران کا شکار ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ یہ بہران ماضی میں اماندار قیادت کے فقدان کے باعث پیدا ہوا اس موقع پر میمبر پاکستان بار کانسل اشتیا کے اخان نے کہا کہ وقلہ برادری اعتصاب کے عمل کو آگے بڑھانے میں حکومت کے شانہ بشانہ کھڑی ہے کنونشن سے آئی ایل ایف کے دیگر عہدداروں نے بھی خطاب کیا اور وقلہ کو درپیش مسائل کے حل کے لیے مطالبات پیش کیے شاہد وفا پاکستان ٹیلیویر نیوز لاہور ناظرین سپریم کورٹ نے کراچی میں نسلہ ٹاور کو ایک ہفتے میں گرانے کا حکم دیا ہے کراچی ریجسٹری میں شیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے امارت کو گرانے سے روکنے سے مطالب درخواست خارج کرتے ہوئے حکم دیا کہ ٹاور گرانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے اور اس سسلے میں اخراجات مالک سے وصول کیے جائیں عدالت نے کمشتر کراچی کو عمل درامت ریپورٹ پیش کرنے کا بھی حکم دیا ہے اسی تین رکنی بینچ نے گجرنالہ متاثرین کی بحالی سے مطالب کی اس کی سماعت کی عدالتی حکم پر وزیرعالہ مراد علی شاہ پیش ہوئے اور بتایا کہ مالی وسائل کی کمی کے باعث بحالی کا عمل سست روی کا شکار ہے متاثرین کی بحالی کے لیے دس ارب روپے کی لاغت سے ہاؤسنگ سکیم کا اجرا کیا جا رہا ہے ناظرین پنجاب میں کرونا ویکسینیشن کا عمل مزید محصر بنانے کے لیے خصوصی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے وزیرعالہ سردار عثمان بزدار نے روزانہ دس لاکھ شہریوں کو ویکسین لگانے کا حدف مقرر کیا ہے گزرشتہ چوبیس گھنڈے کے دوران ملک میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرح ایک آشاریہ چھے پانچ فیصد رہی مزید تفصیل بتا رہی ہیں ہما صدر وزیرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ویہاری میں ریڈ ویکسینیشن مہم کا باقاعدہ آغاز کیا اس موقع پر وزیرعالہ نے کہا کہ اس مہم کے لیے صوبے بھر میں چودہ ہزار نئے ویکسینیشن سینٹرز قائم کیے گئے ہیں انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ویکسینیشن ٹیموں سے تعاون کرتے ہوئے مہم کو کامیاب بنائیں ریڈ یعنی ریچ ایوری ڈور مہم کے لیے صوبے بھر میں اٹھارہ ہزار ٹیم میں تشکیل دی گئی ہیں ہمارا حدف بارہ سال سے زائد عمر کے تمام وہ لوگ ہیں جن کو فرس دوز نہیں لگی یا جن کو سیکنڈ دوز لگانی ہے ہمارا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ اٹلیس ایٹی پرسن آف دی ٹارگٹ پاپولیشن کو ہم ویکسینیشن کر سکیں ویکسینیشن ٹیم میں بارہ نومبر تک صوبے کے تمام ازلہ میں گھر گھر جا کر بارہ سال سے زائد عمر کے بچوں اور بڑوں کو کرونا کے خلاف مدافعہ تی ویکسین لگائیں گی گھر کی دہلیز پر کرونا کی ویکسین فرام کرنا حکومت پنجاب کا بڑا قدم ہے عوام کی شمولیت سے ہی اس مہم کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے ہمارا صدق پاکستان ٹیلیوجن نیوز لاہور ان سی او سی کی ٹیمز انتظامیہ کے ساتھ مل کر حفاظتی تدابیر پر عمل درامت کے لیے کوششہ ہیں ان سی او سی اور انتظامیہ کی ٹیمز انتظامات پشاپر موٹر ویبر ٹرانسپورٹ عملے اور مصافروں کے ویکسینیشن سرٹیفیکیٹس چیک کیے ان سی او سی کی ہدایات پر عمل درامت نہ کرنے والی متعدد گاڑیاں بند کر دی گئی ہیں جبکہ ویکسین نہ لگوانے والے مصافروں اور بسوں کو واپر بھیج دیا گیا ہے موٹر وی پولیس نے بھی عملے کی ویکسینیشن کے بغیر آنے والی مالبردار گاڑیوں کو داخلے کی اجازت نہیں دی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ڈیسٹرک ہیلت آفیسر کو حدیث سے ہٹانے اور انکوائری کرنے کا فیصلہ کیا ہے صورتحال کا جائز علیہنی کے لیے جناس کی صدارت کرتے ہوئے وزرعالہ نے رایت کی کہ عوام نمائند اور مطالقہ اداروں پر محتمل کارڈینیشن کمیٹی بنائی جائے اور صوبے بھر میں ڈینگی ٹیسٹ مفت کیے جائیں پنجاب میں ڈینگی لاروہ کو طلف کرنے اور افضائش روکنے کے لیے انتظامیں کی بھرپور کار روائیاں جاری ہیں گدشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران صوبے بھر میں ڈینگی کے چار سو تریسٹھ مریض ریپورٹ ہوئے لاہور میں ڈینگی کے مریضوں کی تعدادہ تیس سو پینسٹھ ٹرابل پنڈی انیس گجرہ والا میں صدر اور شیخ اپورا میں بارہ مریض ریپورٹ ہوئے موامل خصوصی سے ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ پاکستان کو پولیو سے پاک ملک بنانے کے لیے تمام وسائل بروے کار لا رہے ہیں اسلام آباد میں وفت سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بہترین حکمت عملی سے وائرس پر قابو پایا گیا ہے موامل خصوصی نے کہا کہ پاکستان پولیو سرویلنس میں کافی بہتری لا چکا ہے وفت نے ڈاکٹر فیصل سلطان کو سرویلنس ریفیو کی تفصیل سے آگاہ کیا ناظر ملک سے پولیو کے خاتمے میں پولیو ورکرز کی ہمت اور جذبہ انتہائی قابل ستائش ہے اس سسلے میں اسلام آباد میں تصویری نمائش کا نکات کیا گیا تفصیل بتا رہے ہیں یاسر حسین کیا سردی دھوپ ہو یا بارش سہرائی علاقے ہو یا برف پوش پہاڑ پاکستانی پولیو ورکرز کی ہمت اور محنت کو دنیا مانتی ہے روٹری انٹرنیشنل اور پاکستان پولیو پروگرام نے اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے تصویری نمائش اور پولیو وائرس کی آگہی کے لیے اسلام آباد میں بائیک ریلی کا انعقاد کیا اس موقع پر پولیو ورکرز کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور ان کی کوششوں کو سرہا گیا 1988 میں 125 کنٹریز میں تقریبا 395,000 بچوں کو پولیو ہو رہا تھا 2021 میں وہاں پہ صرف دو ممالک میں دو بچوں کو ہوا ہے سو یہ پولیو کا سفر ہم نے تیع کیا ہے فرنٹ لائن پولیو ورکر ہیں جنہوں نے نہ سردی نہ گرمی نہ ہی سختی نرمی کو دیکھا اور انہوں نے اپنی بھرپور توانائیوں کو صرف کرتے ہوئے آج ہم اس نہج پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے کوئی پولیو کیس رپورٹ نہیں ہے تمام بچوں تک پولیو کے قطروں کی رسائی کو ممکن بنانے سے ہم پولیو سے پاک دنیا کا حدف حاصل کر سکتے ہیں پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے ویکسین پلوا کر انہیں ہمیشہ کی معذوری سے بچایا جا سکتا ہے یاسر حسین پاکستان ٹیلویجن نیوز اسلام آباد ناظرین چھاتی کے کینسر سے مطالق گجرہ والا میں سیمینار اور آگاہی واک کا احتمام کیا گیا ہے تفصیل بتا رہے ہیں شہری آربت خواتین میں چھاتی کے کینسر سے بچاؤ کی آگاہی کے مطالق سیمینار اور آگاہی واک کا احتمام کیا گیا سینئرز ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ خواتین میں چھاتی کے کینسر کی بروقت تشکیز اور اتیاطی تعدابیر اپنا کر اس موزی مرز سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے خواتین جب بھی اپنے جسم میں کوئی تبدیلی محسوس کریں تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے طبی معاینے کے لیے رجوع کریں اتنی افتدائی سٹیج پیس کی تشکیز ہے اتنا ہی زیادہ کیور ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو ہم نے آج کے لیکچر میں ارلی ڈیٹیکشن یعنی کے جلد تشکیز کے پیزور دیا ہے اور ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لوگوں میں شعور جاگر کر سکیں کہ وہ خواتین اس بات میں شرمائے نہیں اس کو لے کے پریشان نہ ہو گھبرائے نہیں اور فوراں اپنے مالد سے مشورہ کریں اور علاج کی طرف ہو جائیں پاکستان میں یہ ینگس خواتین میں بہت زیادہ ہے ہمارے ڈیٹے کے مطابق پچیس سے اٹھائیس پرسنٹ لوگ چالیس سال سے کم عمر میں جو ہے وہ کینسر سے ہو رہے ہیں سیمینار میں کینسر سے پیدا ہونے والے امراض اور اس کی اہمیت کے بارے تفصیلی لیکچر بھی دیا گیا اور اس سلسلے میں مختلف نویت کے ٹیسٹ میموگرافی ایف این ایسی وغیرہ کی اہمیت کو بھی اوجاگر کیا تاکہ بروقت تشکیز و علاج سے اس موزی مرض پر کنٹرول پایا جا سکے شہری آربٹ پاکستان ٹیلیویجن نیوز گجرانوالا آزاد کشمیر کے وزیراعظم سردار عبدالقیم نیازی نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی موجودگی میں کشمیر کسی بھی قسم کی سعودی بازی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا راولہ کوڈ ڈسٹرک وارس ایسییشن سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا ایجنڈا عوام کے خدمت ہے عوامی مسائل کے حل کے لیے ترقیق عمل تیز کیا جائے گا سردار عبدالقیم نیازی کا مزید کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں غریب طبقی کی خوشحالی اور میرٹ کو یقینی بنائیں گے ناظرین موسم سرما میں شہریوں کو دھن کے ساتھ سموک کے مسئلے کبھی سامنا ہوتا ہے فضائی عالودگی میں موجود خطناک اجزاء کا جائزہ لینے کے لیے پنجاب یونیورسٹی کے ماہرین کے تیار کردہ دس سینسرز لاہور میں مختلف مقامات پر نصب کر دیے گئے ہیں مزید تفصیل بتا رہے ہیں تاہر چافری شوبہ پنجاب اور بالخصوص لاہور شہر چند سال سے سموک کی لپیٹ میں ہے موجودہ حکومت کے ٹین بلین ٹری اور کلین گرین پاکستان جیسے ماحول دوست اور دیر پا نتائج کے حامل منصوبوں کی بدولت پاکستان فضائی عالودگی کے خاتمے کی جانب تیزی سے گامزن ہے حکومت کے اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے پنجاب یونیورسٹی شوبہ زولوجی کی تحقیقاتی ٹیم نے فضائی عالودگی جانچنے کے لیے انتہائی کاملاگت سے میاری ائر کوالٹی منیٹرز تیار کیے ہیں خاص طور پر جو پلوٹڈ سائٹس ہیں کنجسٹڈ سائٹس ہیں وہاں پہ لگا کے ہم اس کو ریگولر لی پبلک اسیس دینا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو آفیرنس ہو کہ ہم کتنے پلوٹڈ انوارمنٹ میں رہ رہے ہیں اور جب تک یہ آفیرنس نہیں ہوگی تب تک لوگ خود بھی یہ احساس نہیں کر پائیں گے کہ اس پولوشن کی وجہ سے ہیلتھ ہیزرڈ کتنا ہے لاہور شہر میں نصب کیے گئے دس ائر کوالٹی منیٹر بریٹش کانسل کی مالی معاونت سے امریکہ میں اسمبل کیے گئے ہیں جبکہ اس پروجیک کو کرین فیلڈ یونیورسٹی اور ایس ایکس یونیورسٹی برطانیہ کا تعاون حاصل ہے ائر کوالٹی سینسر منصوبے کی سرکاری سطح پر پذیرائی فضائی الودگی کے خاتمے میں معاونت ثابت ہوگی تاہر جعفری پاکستان ٹیلیویجن نیوز لاہور ناظرین محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چوبیس کھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم خوشک رہے گا جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہے گا تاہم وستی پنجاب، بالائی خیبر پختونخواہ، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع عبر آلود رہنے اور بعض مقامات پر گرد چمک کے ساتھ ہلکی بارش، بوندہ باندی جبکہ بلاند پہاڑوں پر برف باری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے